امام حسین نے فرمایا منہ اثنہ عشرہ مہدین شاید یہ حدیث اس طرح سے نہ پہنچ گئی فرمایا ہم بارہ کے بارہ مہدین ہیں یہ تو آپ نے سننا کہنا کہ اور یہ بھی بجا اور درست ہے اور یہ بھی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا منہ اثنہ عشرہ مہدین ہم سب کے سب مہدین ہیں مہدین کا مطلب ہے ہدایت شدہ اللہ کی طرف سے جسے مزید کسی نئی ہدایت کی ضرورت نہ ہوا جو ہدایت شدہ ہے یعنی عصمت کبرا کی منظر اب جیسے نئی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے اور اولہم جو ہم بارہ مہدین ہیں یہ فرمایا ان مہدین میں سے اول یہ امیر المومنی کا لاؤس بھی روایت میں امیر المومنی علیہ السلام میں میں جوانوں سے گزارش کروں گا جہاں تک ممکن ہو شاید آپ کے لئے ہر بار ممکن نہ ہو خطابت میں بھی ہر بار ممکن نہیں ہوتا لیکن جہاں تک ممکن ہو جب جب پوسیبل ہو جب مولا علی کا نام ہے نا امیر المومنی ساتھ میں ضرور کہا امیر المومنین علی امام صادق نے فرمایا تھا کہ امیر المومن فقط میرے جد علی ہیں جو علی کے علاوہ اپنے آپ کو امیر المومن کے علاوہ وہ شک نہیں ہے کہ کافر ہے کسی کا گفر دیکھنا ہونا تو بڑا سمپل ہے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں یہ دیکھ لو کہ اپنے آپ کو امیر المومن کے علاوہ آنے کا شوق تو نہیں ہوسے پھر فرمایا ان بارہ مہدی میں سے اول امیر المومن علی جی بن عبی طالب ہے اور آخری میری اولاد میں سے نوائے یہ آپ کو روایت میں بہت ملے گا حسین کی اولاد میں سے نوائے یہ بھی ایک میجر ڈیفرنس ہے کیونکہ بعض روایات اہل سنت برادران کے پاس پہلتی ہیں کہ امام زمانہ حسن کی اولاد میں سے ہمارے ہیں یہ قاتل بات ہے کہ امام زمانہ حسن کی اولاد میں سے اچھا حسن کی اولاد میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو حسن کی اولاد میں سے اس روایت کو بھی چونکہ بعض جگہوں پر اس کی سنت چاہی ہے ہم قبول کرتے ہیں امام زمانہ کن کے فرزند ہیں حسن عسکری کے ہیں یا نہیں تو حسن کی اولاد میں سے ہوئے یا نہیں ہوئے تو وہاں حسن مجتبہ یا حسن عسکری متعین نہیں ہے کہ حسن کی اولاد میں سے حسن عسکری ہیں حسن کی اولاد میں سے نوے امام زمانہ علیہ السلام پھر یہ میں دو حدیثوں کو ملا کے پڑھوں جمعہ حسین نے فرمایا حضرت حجت کے لئے فرمایا کہ میرے اس فرزن میں نو ام ویسے تو تمام انبیاء کے وارث ہیں یہاں فرمایا کہ فی ہے سنن من الانبیاء انبیاء کی سنتیں اس فرزن تک سبحان اللہ فرمایا کہ جو نو علیہ السلام سے سنت پہنچی ہے میرے فرزن تک وہ عمر طولانی ہے اب اگر آپ سے کوئی سوال کرے گا آپ کے جو امام ہیں وہ اتنا طولانی انہوں کیوں رکھتے ہیں تو فرمایا یہ تو کہہ دیجئے گا کہ حضرت نو علیہ السلام کے ساڑھے نو سو سال کے عمر تو فقط تبلیغ کی تھی دو ہزار سال تو ان کی پوری زندگی تو کیا تاجب ہے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ولادت کو بھی چھپا کے رکھا گیا اور وہ چلے گئے تھے اپنی قوم کو چھوڑ کر کچھ زمانے تک تو حضرت حجت بھی پردہ غیبت میں چلے گئے یہ ابراہیم کی سنت پہنچی ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کی سنت بیان کی ایوب علیہ السلام کی سنت بیان کی اور فرمایا کہ میرے جد رسول اللہ کی سنت جو پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ وہ زہاد بستیف فرمائیں اچھا رسول اللہ نے کب زہاد بستیف کی رسول اللہ نے کبھی تلوار چلائی ہے میدان میں مولا علی علیہ السلام کا جو جو زہاد ہے نا وہ درخیت زہاد رسول اللہ ہے یہ بات زیان میں رکھئے گا اس خاطر ہے کہ میں کہتا ہوں کہ علی کی تلوار کا نام زلفقار اور نبی کی تلوار کا نام حیدر کر رہا ہے ایک بہت اہم بات ہے جو میں پیش کرنے لگا ہوں امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق اور بہت ریلیمنٹ ہے آج کے دمانے میں امام نے فرمایا کہ کچھ وہ ہوں گے جو مرتد ہو جائیں گے ان کی غیبت تولانی ہوگی مرتد ہو جائیں مرتد کا حدیث میں مرتد ہو جائیں گے مرتد کا مطلب کیا ہوتا ہے مرتد کا ملہ پہلے ایمان رکھتا اور پھر پلٹ جائے جو پہلے سے نہیں مان رہا اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر یہاں پر ہم اور آپ میں سے شاید کسی کی بات تو اللہ نہ کرے کہا مرتد ہو جائیں گے کچھ وہوں گے جو ہماری ولایت پر ثابت قطب رہیں گے آجر ان میں سب سے زیادہ اس کا ہے کہ جب ان کے سامنے میرے فرزن جو نوے فرزن تھے ان کے نام سے انہیں عذیت دی جائے یا تقزیب کی جائے آج مساطفہ انجینئر مرزا صاحب نے جھٹلا دیا نا کہا کہ بھئی کون مہدی ہیں اگر ہوں تو وٹسپ نمبر وغیرہ میں دیجئے آپ کی دل پہ غم آیا کی نہیں آیا ہوا تکلیف ہوئی آپ کو فرمایا سب سے افضل مقام وہ ہے کہ جب میرے فرزن کی تقزیب کی جائے گی تو وہ صبر کریں گے اور ولایت پر ثابت قدم رہیں گے کہ جو ایسے ہیں ان کا مقام وہ ہے کہ جیسے رسول اللہ کے ساتھ جہاد بسیف کرتے ہوئے بدر و اہد کے میدانوں میں شریک ہو غیبت کے زمانے میں صابر برابر ہے رسول اللہ کے زمانے کے مجاہد کے جس تھی سے آپ کو بہت محبت ہوتی نا ہو سکتا ہے کوئی یا بہکا بھی اسی سے دے کیونکہ آپ کو بہت زیادہ محبت ہے تو جو کوئی امام زمانہ علیہ السلام کی بات کرے گا تو آپ پیسے چلنے لگیں گے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ بہکائے لیکن ہم خود ہی امام زمانہ علیہ السلام سے اس محبت کی وجہ سے کسی ایسے راستے پر چلے جائیں کہ جو صحیح راستہ نہ ہو کیسے مولانا صاحب یہ آپ کو مثال دے امام زمانہ کے لئے فرمایا کہ بہت زیادہ زہر کی تعجیل کی دعا کرو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہر مومن کے دل میں ترب بھی ہونے چاہیے فرمایا کہ بہترین عبادت ہے کہ تم ہمارے تائم کے زہر کا انتظار کرو بہترین عبادت لیکن اگر ہم اس طرح کرنے لگے نا کہ دنیا کا کوئی بھی واقعہ پیش آئے تو ہم اس کے انیلیسس کر کے یہ کہیں کہ دیکھو یہ رشیہ یوکرین وار ہو رہی ہے اس کا تعلق امام زمانہ علیہ السلام سے ایسے بنتا ہے یہ میڈلی اس میں حالات ایسے بن رہے ہیں بس امام زمانہ علیہ السلام کا زور قریب ہے یہ آپ نے تذیر تحلیل سنے ہوئے ہیں کی نہیں سنے دنیا کی اکنومک حالات ایسے جا رہے ہیں پس یہ علامہ مجلسی پتا ہے کب گزرے ہیں ون 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 زیرو ہجری میں ان کی وفات ہے آج سے تقریباً تین سو تین تیس سال پہلے تقریباً ٹھیک ہے علامہ مجلسی گزر گئے وفات پا گئے ہیں انہوں نے کتاب لکھی وفات ان کی ہوئی ہے ایک ہزار اکسو دس میں کتاب یہ لکھی ہے ایک ہزار اٹھتر میں ون زیرو سیونیٹ میں کتاب انہوں نے لکھی رجعت کے نام سے اس کتاب کے صفحہ نمبر پچاس سے لے کر سکسٹی فور تک ایک پوری بحث کی انہوں نے کچھ حدیثوں کو لکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو صفحیوں کی حکومت ہے جو شیعہ حکومت ہے بس یہ وہ حکومت ہے جس کے بعد امام ظاہر ہونے والے ہیں ان کی تذیرہ تعلیل تھی لیکن علامہ مجلسی کا بہر بڑا مقام ہے بڑی عظیم و شان شخصیت ہیں ہمارے تو گفتو کو عادی بھی حلو نوارہ سے ہوتی ہے لیکن مجلسی معصوم نہیں شکر ہے اس زمانے میں کسی نے علامہ مجلسی کو علیہ زمان یا حسین زمان نہیں کہہ دیا تھا ورنہ ہوتا یہ ہے کہ مجلسی صاحب تو کہہ کے چلے گا اس کے بعد پھر جب علیہ زمان حسین زمانی چیز کہہ کے چلے گا وہ پوری نہیں ہو تو پھر کیا کریں گے آپ پھر تو یا تو سر پکڑیں گے یا پھر کوئی تعویل کریں گے یہ تو لوگ گزر جاتے ہیں تو پھر پر حضرت ہے آپ میں حدیث لکھی ہے جو امام سے ہے سعید ابن تاؤس اتنے جلیل قدر عالم ہیں میری کسی اس بات سے کہیں یہ تصور نہ آجائے کہ میں کسی عالم کی تنقیز کر رہا ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اشیار اور موطات رہنا پڑے گا اف لیے کہ جو علامہ مجلسی لکھ کر گئے یہ سعید ابن تاؤس جو لکھ کر گئے وہ تو مجھ جیسا کوئی طالب علم کبھی پڑھ لے کتاب میں تو پڑھ لے آپ نے تو نہیں پڑھاوا نا وہ عوام تک تو بہت میں پہنچے گی نہیں اگر میں یہاں پر خطابت کرتے ہوئے دنیا کے ہر واقعے کو امام زمانہ کے ظہور سے جوڑنا شروع کر دوں تو جاری میری مجلس یوٹیوب اور یہ بچہ بچہ سن رہا ہے الحمدللہ میں نے تو کبھی کم کیا نہیں آمدن نہیں کیا سہون کبھی ہو گیا تو باتا لگے کہ دنیا کے یہ حالات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بس امام زمانہ علیہ السلام کا قذب الوقاتون حدیث میں فضائل ابن یسار نے صادق علیہ محمد سے پوچھا کہ آپ کے قائم کا ظہور کب ہونے والا ہے کہ یہ ظہور کا وقت کسی کو نہیں معلوم قذب الوقاتون جو وقت کو منشن کرے یا متعین کرے اس کو جھٹلاو اس کو جھٹلاو مجھ جیسا بولنے والا اور کوئی دس اور بولنے والے یہ بولتے رہے تو یوٹیوب پہ تو سیب ہو جائے گا ایک جنریشن گزر جائے گی ہماری تو دعا ہے کہ امام علیہ السلام کا ظہور اسی سال اسی مہینے اسی ہفتے اسی دن اسی لمحے ہو جائے ظہور امام علیہ السلام کی تعزیل کے لئے مل کے صلوات بیجے محمد وعالی محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد لیکن اگر اللہ کی مسلحت میں یہ ہے کہ مثلاً پانچ سو سال بعد ہے اللہ کی مسلحت اللہ جانتا ہے مثلاً ہزار سال بعد ہے اللہ کی مسلحت میں ہم نہیں جانتے تو ہوگا کیا پتا ہے ایک جنریشن اور آئے گی وہ ہم جیسے خطبہ کی وہ بھی اگر ایسی باتیں کر کے چلی گئی اپنے زمانے کے حالات کو دیکھ کر تو یہ سارے یوٹیوب پر چلپس جوڑ کر پھر جو ہے جو ہماری جنریشن جو بعد میں آئے گی نا اسے لوگ دکھا کے کہیں گے کہ یہ جو تمہارے مولوی بار بار کہہ کے جارہے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اس کے بعد بس امام آنے والے اس کے بعد اب اس امام آنے والے ذرا خود اپنے آپ پہ چیک بھی کر لو کہ امام واقعن بھی ہے تمہارے کے نہیں اگر ہوتے تو آ چکے ہوتے حدیث میں ہیں کہ کتنے ہمارے چاہنے والے یہ کہنے لگیں گے کہ اگر کوئی فرزند زہرہ ہوتے تو ظوہور کر چکے ہوتے اس لئیے کہ آپ نے فالس ہوپ دلائی ہے خطرناک شیر آیا والا واقعہ سنا ہے پھر جب اصل میں آگئے تو یقین آرہا تھا کسی کو یہ خطرناک ترین بات ہے امام علیہ السلام کے عقیدے کے معاملے میں جس میں اشتہ اشتہ پوری قوم گرفتار ہو رہی ہے کیونکہ میں نے کہا نا جس موضوع سے آپ کو محبت ہے زیادہ اسی سے ہی آپ کو دیویئٹ کیا جا سکے ہر ایک کو سننے کا شوق ہوتا ہے کہ اچھا اس وقت کے لیٹس حالات کے مطابق پھر بتائیے کہ بس امام زمانہ علیہ السلام سے کیا تعلق اچھا آئیم علیہ السلام نے کچھ پریڈکشنز کی ہے پریڈکشنز کی ہے مطلب کہ امام کا علمہ غیب تو امام جانتے تھے کیا ہونے والے پریڈکشن تھوڑی ہے امام کے تو علم ہے مثلا قسطنونیہ جو فتح ہوا اسپین وغیرہ اس کے لیے بھی امام علیہ السلام کی احادیث میں آپ کو کلام ملے گا لہذا بعض اہل سنت نے اس لوگ یہ کہا تھا جب قسطنونیہ فتح ہو یوروپ میں تو کہا بس اب مہدی کا زور ہونے والا ہے یہ سمجھے بغیر کہ امام نے کچھ چیزوں کے لیے بتلایا ہے کہ یہ ہوگا لیکن اس میں یہ نہیں کہا کہ اس کا تعلق میرے قائم کا زور کے ساتھ ہے دو لگلے چیزیں ہیں پانچ خالی حتمی علامتیں بتائیں پانچ کہا یہ کنفرم ہے یہ ہوں گی تو پھر ہمارے قائم کا زور ہوگا بس یہ کنفرم ہے باقی کنفرم نہیں میں آپ کو آٹھ سو سال پہلے لے کے چلتا ہوں سید ابن تاؤس جیسے جلیل القدر علم سید ابن تاؤس نے سکس سکی فور میں وفات میں کہہ رہا ہوں حدیث لکھی امام علیہ السلام سے فرمایا جب تک بنی عباس کی گورنمنٹ چلتی رہے گی اس وقت تک ہمارے قائم کا زور نہیں ہوگا جب بنی عباس کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی تو ہماری نسل میں سے ایک صالح فرد آئے گا جو لوگوں کو ہدایت کی طرح بلائے گا رشورت سے لوگوں کو منع کرے گا لوگوں کو خیانت سے منع کرے گا وہ جب آ جائے گا تو اس کے بعد دور میں جو صفحوی گورنمنٹ کے بادشاہ تھے بہت اچھی شریعہ گورنمنٹ تھی اس میں بڑا کام ہوا ہے اس کے لئے کتنی فنڈنگ چاہیے اس کے لئے کتنے ریسورس چاہیے صفحوی گورنمنٹ نے فرام کیا اس کے جو بادشاہ ہیں شاہ اسماعیل صفحوی لوگوں نے کہا بس یہ ہے کیونکہ ان کے بعد امام نے کہا بس ظہر ہونے والا ہے باز نے آج کے دوانے پر کس سے مراد آیت اللہ خمینی ہے پردیکشنز بلکل نہ کیجئے کسی کے لئے سب محترم ہے باز ہو رہی کیوں میرے مولا نے فرمایا کہ جس عمر کی اللہ کو جلدی نہیں ہے تو تمہیں کیوں جلدی آپ کے دل میں تڑپ بہت ہونی چاہیے کہ امام علیہ السلام کا ظہر جل سے جلد دو دعا مانگو لیکن دنیا کے حالات کو ہر ایک ہر قس و ناکس کو دیکھ کر یہ انیلیسس نہیں کرنا شروع کر دو کہ بس یہ تو ہوگی اب ہلاک ہوگی کیا کریں میں آپ کو اور بہت ساری پردیکشن سنا سکتا ہوں محمد حسین اخباری انہوں نے تو کیونکہ وہ بڑ بڑا علم جفر کے ماہرت تھے انہوں نے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امام زبانہ السلام کا بھی نام ہے اور امام کی کونیت سے ابجت نکال کر انہوں نے کلکولیشن نکالی اور اس کے بعد انہیں کہا کہ فرزند زہرہ کا ظہر یا 1333 یا 1334 یا 1335 یا 1336 یا 1337 اس میں ہونے والا ہے کذب الوقع کسی کے وقت پر کوئی اعتبار نہ کریں بہت کل کے بات کر رہا ہوں اس لئے کہیں ایمان کا معاملہ ہے فرمایے جو اکثر لوگ مرتد کیوں ہوں گے وہ سمجھتے رہیں کہ امام آرہے ہیں اچھا نہیں ہے امام آرہے ہیں اچھا نہیں ہے امام آرہے ہیں اچھا نہیں ہے اچھا ہمیں تڑپ ضرور ہے امام علیہ السلام آئے لیکن آپ کو آرمیں فکر کیوں ہیں کہ ہمیں موت بھی آ جائے دعا اہد نہیں پڑی بھی گئے اگر ان کے اور میرے درمیان موت حائل ہو گئے جیسے تُنہیں برحق قرار دیا ہے ہر انسان کو موت آنی فاخرج نہیں من قبری تو مجھے اپنی قبر سے اٹھا دینا آئے 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 شاہرن سیفی میرے ساتھ جیند تلوار ہمائل ہو اور میں کفن پہنا ہوا ہوں اور پہنچو اپنے امام کی خدمت میں یعنی موت امام اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہو سکتی اگر آپ امام کی سچی طرح کے ساتھ دنیا سکتے تو پہ پریشانی کیا ہے پہ کیا پریشانی آمرِ الٰہی پر تسلیم رہے اس پہ گنجائش کے بعد بہت ہو سکے لیکن یہ ایک بہت امپورڈن ٹوپک ہے ایزان اگرامی امام علیہ السلام آج زیارت ناہیہ میں یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے جد حسین زمانے نے مجھے موخر کر دیا ورنہ میں اپنی جان اپنی اولاد اپنے مال اور اپنی روح اور اپنے نفس کے ساتھ آپ کی خدمت میں جہاد کرتا اب میں کیا کروں گا اب آپ نے وہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا ہے فرمایا لیکن اب چونکہ زمانے مجھے موخر کر دیا ہے تو کوئی صبح اور کوئی شام ایسی نہیں گزرگی جو میں آپ پر گریان نہ کروں ہم آشور پہ روتے ہیں اربعین پہ روتے ہیں دو مہرم آٹھ دو مہین آٹھ دن روتے ہیں غم کے مہینوں میں روتے ہیں مجلس میں روتے ہیں امام علیہ السلام کے زیارت ناہیہ کے جملے کے مطابق کوئی صبح اور کوئی شام ایسی نہیں گزرتی کہ امام زمان علیہ السلام اپنے جد حسین بننا روح اور اگر پانی کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو میں خون کے آنسو بہا ہوں گا یعنی میں آنکھوں سے خون بائے گا اور میں میرے جد میں رو ہوں گا اللہ حالی